جو آپ سارا کاروبار کرتے ہیں یہ کس کرنسی میں کرتے ہیں پاکستانی روپوں میں کرتے ہیں درہم میں کرتے ہیں ڈالرز میں کرتے ہیں نہیں ہمارا درم میں چلتا ہے زیادہ اگر پاکستان میں بھی اگر ہم نے کنٹینر بھیجے ہیں تو ادھر سے بھی ہم کو پیمنٹ درم میں آنی ہے درم میں انہوں نے ٹرانزیکشن کرنی ہے ڈالر میں پہلے جاتی ہے نیو یاک نیو یاک سے پھر ہمارے درم درم میں بن کے یہ جو سپیس ہے جہاں پہ آپ نے سٹاک لگا رکھا یہ آپ کی اپنی ہے یا رینٹ یہ رینٹ پہ ہے کتنا رینٹ پہ کرتے ہیں رینٹ اس کا ہم تین لاکھ چالیس ہزار کیوں کتنے لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں ہمارا دو کمپنی ہماری ایک شارجہ میں دبائی میں ہمارا اس کا سو پرسن ہے ہمارے سو لوگ آپ کو پر کنٹینر چار ہزار درم بچ جاتے ہیں کتنے کنٹینر آپ ایک مہینے میں بیج دیتے ہیں ایک مہینے میں مارے پندانہ سے بھی اس کنٹینر جاتے ہیں ماشا اللہ پروفٹ ایتنا آئے کیونکہ کس نے اس کے لینا ہے پاکستان مال لے گا جانا ہے کیونکہ کئی دفعہ فس بھی جاتا ہے مال اتنا مال تو کم از کم پانی دس پروفٹ جنمن طریقے سے ہونی چاہیے ایک ایک ایسی جنٹ کا سہارانہ لینا پڑے آپ ایسی جنٹ کا سہارانہ لینا پڑے آپ ایسی جنٹ کا سہارانہ لینا پڑتے ہیں پیسے کے حساب سے بھی اور لائف کے حساب سے بھی سہی مسئلہ اسلام علیکم جمارہ نام علی شہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی شارجہ میں ہم مجود ہیں یو اے ای میں متحدہ عرب امارات میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے کمیونٹی ہے پاکستانی سپیشلی وہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں اور کن کن شعبہ جاز سے منسلک ہیں تو ایک بڑا اہم شعبہ جس سے آپ واقف ہیں کہ میں نے بہت زیادہ ممالک میں انٹرویوز کی ہیں جو کہ سکرائب کا کام کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہماری کمیونٹی سکرائب کے بزنس میں بہت زیادہ ان ہے تو یہ جو سکرین پہ آپ بائی دیکھ رہے ہیں یہ سکرائب کا یہاں بزنس کرتے ہیں ان کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ کام کرنا سکرائب کا کتنا ایزی احسان ہے کیا ریکوارمنٹس ہیں اور اس کا آؤٹ پوٹ کیا ہے ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہے السلام علیکم کیا نام آپ علی بھائی کہاں سے آپ پاکستان سے میں فیصلہ بھائی اور کب سے مقیم ہے یہاں مجھے ساتھ سالوں کے والد صاحب کافی دیئے سے ادھر انہی نائنٹی نائنٹی فائیف سے اوکی سو آپ سیکنڈ جنریشن ہے یہاں پہ ساتھ سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں یہ جو سکرائب آپ اکٹھا کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا پروسس سمجھا دیں کہ یہ آپ بائے کیسے کرتے ہیں یہ ہم ادھر لوگ آتے ہیں اور کمپنیاں لگی ہوئی ہیں ہماری مال آتا ہے پھر وہ ہم خرید کے اس کو پاکستان بیجتے ہیں سیل کے لیے ادھر ہمارا سیل بہت کم ہے مطلب لوکل زیادہ ہمارا مال اکسپورٹ ہوتا ہے اس سے پاکستان جاتا ہے یہاں سے خرید کیا پاکستان بیجتے ہیں یہاں سے خرید کیا پاکستان بیجتے ہیں لوہا یہ بھی ہم خریدتے ہیں زیادہ ہمارا کام شیڈ اور رول کا یہ ہے کس ریڈ پہ آپ خریدتے ہیں ریڈ ہمارا سکریب سے دو تین سو روپے اوپر سکریب کا آلوبر جو ریڈ ہوگا اس سے ہمارا ریڈ یہ شیڈ کا کٹنگ کا اوپر ہوگا لازم بتا دے نا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو سکریب کا بیجنس فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اورم میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ جو آپ چیز بائے کر رہے ہیں کسی چیز کا نام آپ لے لیں تو وہ آپ پر ٹن کے حساب سے یا پر کلو کے حساب سے اگر خریدتے ہیں تو اس کی پرائس کیا کیا آپ پے کرتے ہیں اگر ہم کٹنگ لیں کٹنگ جن کو کٹنگ کا معلوم ہے اس کو بری بھی بولتے ہیں پاکستان میں کٹنگ بھی بولتے ہیں اس کو ہم اس ٹائم پہلے ریڈ زالہ تھا کچھ دن پہلے آج سے پندرہ بیز دن پہلے ریڈ تھا پندرہ سولہ سو لیکن ابھی مارکٹ نیچے آنے کی وجہ سے ابھی بکتی ریڈ جو چل رہا ہے وہ تیرہ سو چودہ سو کٹنگ کا شیٹ کا چل رہا ہے سولہ سو پندرہ سو یہ جو آپ کٹنگ کہہ رہے ہیں اس میں کونٹیٹی کتنی ہے یعنی کتنے کلو گرام ہے یا ٹن ہے یہ میں آپ کو چودہ سو درم ٹن کا بول رہا ہوں ہزار کے جی ایک ٹن کا اور شیٹ بھی ٹن کا حسابی ہے بلکل ٹھیک ہے جی اچھا کیسا یہ بیزنس اسکرائب کا اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اگر کسی نے دبائی آ کے یہ کام کرنا ہو یہ کاروبار اچھا ہے لیکن اس میں رسک زیادہ اور پیمنٹ بھی کافی زیادہ چاہیے آپ کو ہیوی اماؤنٹ چاہیے اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو پیمنٹ کافی چاہیے مطلب کہ سٹارٹنگ پر کم از کم آپ کے پاس تین چار لکھ درم ہوگا تو پھر آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں اگر چلے یا نہ چلے وہ ایک لگ بات ہے یہ جو سپیس ہے جہاں پہ آپ نے سٹاک لگا رکھا یہ آپ کی اپنی ہے یا رنٹ پہ ہے یہ رنٹ پہ ہے کتنا رنٹ پہ کرتے ہیں رنٹ اس کام تین لکھ چالیس زار کتنے لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں ہمارا دو کمپنی ہیں ہماری ایک شارجہ میں ایک دبائی میں ہمارا اس کار سو پرسن ہے ہمارے پچاس دبائی میں اور پچیس گاڑی شارجہ پہ ہیں سواری دس گاڑی شارجہ پہ پچیس گاڑی دبائی پہ ہیں یہ آپ کی اپنی ذاتی ملکی ہوتا ہے نہیں جو ذاتی لگا لیں ذاتی ہے مطلب لوگوں کی سو لوگ سو ورکرز ہیں جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو کاروبار یہ اسٹیبل آپ کے والد صاحب نے کیا تھا یا آپ نے سٹارٹ ایک کنٹینر جو آپ پاکستان بیجتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ جو مارجن ہے پرافٹ کا وہ اپروکسی میٹلی کتنا ہوتا ہے منیمم جب یعنی کہ حالات مندے ہوں اور میکسیمم اس میں زیادہ سہدہ پرافٹ ہے وہ تین سے چار ہزار اور کم بس کم ہزار کبھی کبھی برابر میں بھی دینا پڑتا کبھی مارکیٹ کے حالات کے حساب سے بلکہ ٹھیک ہے اگر آپ نے دس ہزار درہم کا خرید ہے تو اگر اچھا ریٹ لگے تو آپ کو پر کنٹینر چار ہزار درہم بج جاتے ہیں کتنے کنٹینر آپ ایک مہینے میں بیج دیتے ہیں ایک مہینے میں مارے پندرہ سے بیس کنٹینر جاتے ہیں مارشاللہ اچھا ابھی گورنمنٹ بھی چینج ہوئی ہیں بہت زیادہ مشکلات بھی ہیں سکرائب کے بزنس کو لے کے ڈالر کی شارٹیج بھی ہے کیا مشکلات ہیں گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کون سی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں اس کاروبار میں زیادہ طرح میں پورڈ کا مسئلہ زیادہ ایشو بنتا ہے ادھر سے بھی تو مسئلہ چل رہا ہے پورڈ کا کیونکہ ادھر انہوں نے ایکسپورٹ بند کی ہوئی ہے تو ادھر سے کچھ مسئلہ چل رہا ہے کچھ پاکستان میں مال چلا جائے پہنچ جائے تو ادھر جا کے کسٹم کے بہت مشکل کسٹم ادھر بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اتنا مال تو کم از کم پائی دس پرفٹ جنمن طریقے سے ہونی چاہیے ایک ایسی جانٹ کا سہارا نا لینا پڑے آپ جانٹ کا سہارا لیتے ہیں لینا پڑتا ہے لینا پڑتا ہے سسٹم ایسا ہے سسٹم ایسا ہے اچھا یہ بتا دیں کہ جو کسٹم ہے ایک کنٹینر کے اوپر وہ کتنا پڑتا ہے کسٹم ہماری جو پالٹی ہے نا وہ ہم ادھر سے لوڈ کروا دیتے ہیں کسٹم ہاری وہ پالٹی جو پاکستان میں وہ ہی پی کرتی ہے اس کو زیادہ مالوں میں کتنا کسٹم ہے ہم ادھر سے لوڈ کر کے ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے بلکہ چھلی پھر وہ بعد میں جب مال سیل کرتے ہیں بعد میں ہم ماؤنٹ ہم کو ادھر بھیجتے ہیں اپنی پرافٹ رکھے ہیں باقی پیمٹ ادھر بھیجتے ہیں آپ صرف پاکستانی بھیجتے ہیں یا کہیں کسی اور ملک میں بھی اس کا بھیجتے ہیں ہمارا جو کام ہے باقی لوہے کا زیادہ تر انڈیا جاتا ہے لیکن ہمارا جو مال جیئے ہی کا نا اس کو جیئے اسکرائب بولتے ہیں یہ جیئے زیادہ تر پاکستان جاتا ہے یہ انڈیا والا ایک کلو بھی نہیں لیتا کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو لوگ فیوچر میں اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں اگر کسی نے بھی اس بزنس میں آنا ہے تو اس کو یہ خیال لگنا چاہیے کہ اگر میں نے چار لاکھ ایڈوانس انویسٹ کیا تو چار لاکھ چار لاکھ آپ کے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا یہ کوئی امید نہیں ہے کیونکہ سٹارٹ کا یہ کام ایسا ہے یہ رسک اس میں بہت زیادہ ہے بہت رسک زیادہ ہے کیونکہ ہر آدمی یہ اگر یہ رسک نہ ہو تو ہر آدمی کر لے یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا رسک زیادہ ہے چلے انڈ پہ یہ بتا دیں اوورال یہاں پہ لائف کیسی ہے دبائی کی زندگی کیسی ہے دبائی کی زندگی بہت بہتر ہے مطلب کہ بندہ خود کو سیو محسوس کرتا ہے پیسے کے حساب سے بھی اور لائف کے حساب سے بھی سیو محسوس بہت شکریہ میرے بھائی آپ نے ٹائم دیا یقینن میں نے کوشش کی ہے بہت کچھ پوچھنے کی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی کر دیں گے اسی ساتھ ہمیں اجازت دیں پاکستان پاہندہ بات